پٹیل جو ہے نا مہارک میں مسلمان لیے جیسے ہیں کیوں رہتے ہیں پٹیل تو سارے ہندو تھے ہم لوگوں کو تو زبردستی مسلمان منایا گیا پٹیلوں کو پٹیل تو کاروبار والے لوگ تھے تو پٹیلوں کے پاس تو کاروبار بھی تھا پیسہ بھی تھا پٹیل جو ہے وہ بلا وجہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس طرح اگر آپ مجھے کوئی نہ کہ آپ چھوٹی جات کے لوگ تھے تو جی آپ لوگوں نے کہا لو جی ہم مسلمان ہو جائے تو آپ کے پاس تو یہ آرگیومنٹ بھی نہیں ہے جس طرح کہ ہندو مجھے اکثر آرگ بھول کر لی گا آفریدی آفریدی پٹیل ہاں بولیے سار سار مومین ہے ابھی تک ہاں مومین ہو تھوڑا زوڑ سے بولیں گے اوچھا بولیں گے سار مومین نہیں ہو یار رکو ان کا یہاں سے کچھ ہو سکتا ہے کیا دیکھتے ہیں مائک بولیے کچھ تم تو پٹیل ہو تم کیوں ہو مومین وہ اسے مہارات سنین پٹیل ہو مہارات ہاں تو کیوں ہو تم کیوں ہو مسلمان تم تو پٹیل ہو پٹیل جو ہے نا مہارات میں مسلمان یہ جیسے ہیں کیوں رہتے ہیں پٹیل تو سارے ہندو تھے تمہارے فیملی میں کس کو انہوں نے غلام بنا کے چھے کیا تھا میرے فیملی والی تھی شاید سے پہلے ہندو ہی ہو گئے وہی تو کہہ رہا ہوں تمہاری نسل میں سے تمہاری کون سی دادی پر دادی تھی جس کو چھے کیا تھا انہوں نے غلام بنا کے تو تم لوگ مسلمان ہوئے تھے پتہ نہیں ہے ابھی تو پتہ کرو نا ہی بات ہو رہی ہے تم لوگوں کو تو زبردستی مسلمان منایا گیا پٹیلوں کو پٹیل تو کاروبار والے لوگ تھے تو پٹیل لوگ کے پاس تو کاروبار بھی تھا پیسہ بھی تھا پٹیل جو ہے وہ بلا وجہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس طرح اگر آپ مجھے کوئی نہ کہ آپ چھوٹی جات کے لوگ تھے تو جی آپ لوگوں نے کہا لو جی ہم مسلمان ہو جائے تو آپ کے پاس تو یہ آرگیومنٹ بھی نہیں ہے جس طرح کہ ہندو مجھے اکثر آرگیومنٹ دیتا ہے جی ہم چھوٹی جات کے لوگ تھے ہم نے اس لئے اسلام قبول کر لیا تم لوگوں کو تو زبردستی اسلام قبول کرایا گیا تم لوگوں نے اپنی نسل ویریفائی کیا ہے کہ تم لوگوں کو زبردستی کیوں کرایا گیا تھا تمہاری کتنی ماہوں کو جو ہے لینیج میں سے کتنی ماہوں کو انہوں نے چھے کیا تھا تو تم لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا تم نے ویریفائی کیا ہے کبھی ویریفائی تو میں ہی کیا ہوں پر ابھی میں آپ کو چھے مینے سے سن رہا ہوں تو اتنا کچھ اگر چھے مینے سن رہے اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی ابھی تک مسلمان کیوں ہو پھر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے تو جو مذہب آپ کو چھے کرنا سکھاتا ہے کہ جاؤ جا کے حملہ کرو ان کی ماہوں بہنوں کو چھے کرو آپ ایسے مذہب میں عملے رہے ہیں دیکھو بھائی آپ کو بھی تین چار سال ہوئے ہیں آپ بھی پہلے تھے لیکن میں تو ہمیشہ سے تھا نا لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تو سمجھ لیا چلو ہمیں تین چار سال ہوئے چھوڑے ہوئے اسلام تو آپ بھی تو چھے مینے سے سن رہے ہو ابھی تک آپ نے کیوں نہیں چھوڑا میرا ایک لاکھ اپنے بہت یہ تھا کہ میں میں ابھی پیچھلے مہینے مکہ گئے تھا عمرہ کے لیے مکہ گئے تھے عمرہ کے لیے غارے ہراں میں کچھے تھے ہاں 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 کچھے تھے غارے ہراں کی پتھر لے کے آئے ہو پتھر تو نہیں لائے ہو پھر فوٹو اگر ہے میں بات کر گالی دے گا دس گالی خود کھائے گا پھر رسول اللہ کو بھی گالی سنائے گا نہیں چاہتے ہوئے بھی اس سے اچھا نکل جا یا تو آ کے بات کر یہ کونسا طریقہ ہے تیرا سلفی ڈیفینڈر ابھی نکال رہا ہوں اگر گالی گلوز نہیں کرنا ہے تو ریٹن جوائن کرنا ورنہ مت جوائن کر بھائی ہم نہیں چاہتے گالی گلوز کرنا سٹریم میں پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے گالی گلوز والوں سے کہ مت جڑو ہم کو گالی دینے سے آپ لوگوں کا کچھ بھلا نہیں ہوگا اگر ڈلیلوں کی روشنی میں آپ بات کر سکتے ہیں تو جڑو ورنہ مت جڑو ہم نہیں چاہتے ہیں یہاں پہ کسی بھی طریقے کی کوئی گالی گلوز ہو ہم پوری کوشش کرتے ہیں avoid کریں تو آپ کو ابھی نکال جاؤں سلفی ڈیفینڈر اگر گالی گلوز نہیں کرنا ہے ڈلیل کے ساتھ بات کرنا ہے تو پھر سے rejoin کرنا نہ تو مت کرنا کیونکہ اس کے بعد اگر آپ گالی گلوز کرو گے آکے میں آپ کو سیدھا بلوک کرتا ہوں مختلف مختلف آہ آفیدی پہنٹ کہتا ہے کہ ہم بن گیا ہوں آتا یاد سنائے نظرہ بھائی بس تھوڑے سے سوال آتا یاد سنائے نظرہ یوانی نبیو کہا ہے اس میں پڑھو پڑھو آگے پڑھو میں نماز نہیں پڑھتا ہوں ہاں پڑھو آپ پورا کرو پورا کرو السلام علیکہ سوال کیا تمہارے پاس بیچ میں تھوڑا میس کر دیا آپ نے اور مائک کے پاس آگے بولو یار مائک کے پاس آگے بولو اچھا پہلے میں جو ہے مہاراٹی اسکول میں سکھا ہوں ساہل بھائی کو معلوم ہے کہ مہاراٹی مہاراست میں مہاراٹی کلتا ہے جی جی پتا ہے تو میں کچھ سکھا نہیں تھا عربی اور میرے گھر کا بھی چوٹے دین کم آؤں نہیں تھا تو میں تبلیگ میں وقت لگائے پھر اس کے بعد مجھے جو ہے تبلیگ میں کچھ پتا نہیں تھے نا کیان بھکتی والی باتیں ہوتی ہیں تو ایسے بات تھے تو میں تبلیگ کو چھوڑ کے پھر بریلیوں کے ساتھ جانے لگا بریلیوں کے ساتھ میں نے وقت بتایا ان کے ساتھ امرا کیا پر وہاں پر بھی سب یہی سارے مولانوں کی فیسے باتیں کتاب بورڈ تھے نا کیا ہمان نہیں رہتا ہے ہمان وہ میں نے محسوس کیا وہاں پر جاگے کہ جو میرے ساتھ ایک مفتی صاحب تھے تو بھئی سب یہ سارے چیزیں جو ہے جوٹ لگتی ہے تو بن جائیے نا انتظار کس بات کا ہے اچھا میں نے ٹائٹل میں جو دین کی سپیلنگ گلت ہے بھائی لوگ میں نے امیت کو میسیج بھیج دیا ہے وہ چینج کر دیں گے ٹینچن نہ لوں آپ لوگ ہو جائے گا تھانکیو فور ہائی لیٹنگ کرنا بھائی نے بھی مجھے میسیج کیا تھا اور چینج کر دیں گے ہاں پھردی بھائی تو کیوں ہو پھر نکل جاؤ بھائی ابھی تمہیں آپ کی ویڈیو سن رہا ہوں بھی آگے آگے دیکھتے اچھا یہ عمرہ میں کتنے پیسے برباد کیے تھے آپ نے دیڑھ لاکھ ارپیہ دیڑھ لاکھ ارپیہ ابھی ایسا لگتا ہے زائع ہو گیا جی جی چلیے بھائی 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 نکل ہی گئے ہیں لیکن ہم کسی کو فورس نہیں کرتے ہیں تو ان کا انتظار کریں گے ہم کہ وہ کب ایک دم پوری طریقے سے وہ مطمئن ہو کے آکے ہم کو بتائیں گے کہ ہاں ہم نے چھوڑ دیا ہے سب سدھا ادھر ہی آکے بتا دینا نا بھائی ہر بار تو ڈائن سٹریم پہ آئیڈ نہیں ہوتے نا بہت سارے لوگ رہتے مجھے بھی تمہار ساتھ کام کرنا تھا مجھے بھی کرنا ہے مجھے بھی کرنا ہے بولنے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا کمیونکیشن سکل اپنا تھوڑا اور بڑھانا پڑے گا اور یہ سب جب ہو جائے گا پھر اگر آپ اپنا ایک چینل اوپن کریں گے کیونکہ دو ہی طریقہ ہے ایک تو آپ لائیو آ سکتے ہو اپنا چینل اوپن کر کے یا لائیو آو یا پھر آپ جو ہے سٹینڈالون ویڈیوز بناو مونولوگ بناو جی ماں جی ماں جی ماں جی ماں اسلام کی انبکتی ہے وہ بتاتے رہتا ہوں پڑھتوڑا دارسہ لگا ہوا رہتا ہے کہ مونولوگ پہچانتے ہیں بہت لوگ بوسکت میں ملا ہوں پاس تو چیسو مسلمی کونٹیکس ہے بڑے بڑے مستیوں کے ساتھ سیرا ہوں تو دارسہ لگا ہوا رہتا ہے کہ کائیسہ بچے کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ پہ رہلی نہیں تھی میں ابھی بتا دیا نا آپ کو دو طریقہ ایک تو گراؤنڈ لیول پہ آپ کر سکتے ہو یا تو آن لائنہ کے آن لائنہ کے کرنے کے لیے میں نے پھر سے بتا دیتا ہوں آپ کے پاس کمیونکیشن سکیل ہونا چاہیے بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ پھر پلس نولیج ہونا چاہیے تو آپ مونولوگ بنا سکتے ہو اگر ڈیبیٹنگ سکیل آپ کا ہے اچھا تو آپ لائک میں ڈیبیٹس بھی کر سکتے ہو اور یہ اگر آپ کے پاس کمیونکیشن سکیل علم اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی تو چینل آپ اوپن بھی کر لوگے لیکن آپ کو وہاں پہ بیوز نہیں بھی لیں گے کوئی دیکھے گا نہیں آپ کو ہم زیادہ سہادہ آپ کو پرموٹ کر سکتے لیکن اس کے بعد کا سارا دانومدار وہ ایکس مسلم کے اوپر ہوتا ابھی کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایکس مسلم جو ہے نا ان کو ہم پرموٹ بھی کر دیتے ہیں کیونکہ ہم سب سے پیار کرتے ہیں سب سے محبت کرتے ہیں کسی سے ہم کو کوئی نفرت نہیں کوئی بھوگز نہیں کسی کی ترقی سے ہم کو کوئی جلن نہیں ہمارا دل اقدم صاف ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں سے پرموٹ کر دیتے لیکن اب وہ یہ مان کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی پرموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میرے سٹریم پہ ویورشپ لانے کا ذمہ داری بھی یہ دونوں کی ہے اب اگر ہم نہیں جاتے ہیں میری بات تو کمپیٹ ہو جانے تو اچھا اس کے بعد جو ہے پھر اگر ہم نہیں جاتے ویورشپ نہیں ملتی ہے تو پیچھے ہماری برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ اس میں ہماری کیا گلتی ہے بھائی ہمارا کام تھا آپ کو پرموٹ کرنا ہم آپ کو پرموٹ کیے اگر آپ کی ویورشپ نہیں تو اس میں ہماری گلتی نہیں ہے آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کو انگیج کر سکتے ہو تاکہ آپ کو ویورشپ ملے تو ہمارا کام یہاں سے آپ کو پرموٹ کرنا ہے باقی کا کام آپ کو ہی کرنا پڑے گا ہمارے بھروسے پر مت رہیے گا ایک چیز تو یہ ہوگا تو یہ بھائی میں کو میری بات تو complete کرنے دو آفریدی بھائی تو یہ ایک ڈوسرا طریقہ ہے کہ جو جتنا آپ کو knowledge ہے اس کے basis پہ آپ ground level پہ چھپے ڈھکے انداز میں آپ باتیں کر سکتے بتا سکتے کہ بھائی دیکھ یہ چیز مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہے یہ چیز غلط لگ رہی ہے اس کا جواب نہیں مل رہا ہے چھپے انداز پہ آپ دعوت کریں تیسرا کوئی طریقہ مجھے نہیں ملوم ہے جی آفریدی بھائی جی شکریہ بھائی اور میں ہمارے ڈوسرا چلیے ڈوسرا بہت بہت شکریہ ڈوسرا ڈوسرا ڈوسرا